اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں خوائد اردو سب سے پہلے سنت مبالغہ اب یہ ایک شیر دیا ہوئے کیا کہوں آپ کی کیسی ہے برسات جوش بارہ سے بہ گئی ہے بات اب دیکھیں یہاں پر برسات اور بات کو بہنے کے طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یعنی شاعر بارش کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کے سال اتنی سیدیت بارش ہوئی کہ اس کے جوش اور زور سے بات بھی بہ گئی ہے بات کا بہن ہے ایک محال بات ہے مگر شاعر نے اسے بھی بارش کے طوفان میں بہا دیا ہے یعنی کہ شہر میں جب ایسی کوئی بات کہی جائے کہ اس کا باخیہ ہونا حقیقت سے پرے ہو تو اس سنت کو مبالغہ کہا جاتا ہے جیسے کہ کہنے پڑے خصیدے کہیں جس کی چال پر کچھوہ ہے وہ چڑھائی پر ہرنی سے ڈھال پر یعنی کہ اتنا بڑا چڑھا کر بولا کہ کچھوہ کبھی چڑھائی پر یعنی کہ اوچان پر ہرنی کے جیسے دوڑ سکتا ہے نہیں لیکن پھر بھی یہاں بیان کیا ہے مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہیں سو بار دن میں جیل کے رستے دکھائے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر بھی مبالغہ رائی سے استعمال کیا گیا ہے اس شیر میں بھی چلی دوسرا ہے سنت تجبیہ بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال چرخ گویا ہے آوے در غربال اب اس میں دیکھئے تجبیہ نے اشارہ کیا گیا ہے کہ اوپر کے شیر میں شاعر نے کیا کہا ہے چرخ یعنی آسمان کو اور غربال یعنی چھلنی کی طرح بتایا ہے بارش کی بوند ایسی ٹپک رہی ہے گویا وہ آسمان میں چھلنی لگ گئی ہے یعنی اس نے سراخ کر دیا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے شیر میں آنے والا لفظ گویا چرخ اور غربال کو واہم جوڑ رہا ہے یعنی گویا یہ لفظ جو ہے یہ دو الفاظ کو جوڑ رہا ہے شاعری میں اس طرح کے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کی سنت کو تجبیہ کہلاتی ہے یعنی دوسری مثال کیا ہے چاند سا چہرہ پتھر جیسا دل پھول جیسے ہوت وغیرہ یعنی جیسے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جس چیز کو تجبیہ دی جائے اسے مشبہ اور جس چیز سے تجبیہ دی جائے اسے مشبہ با کہتے ہیں ایک دوسری کو ایک جیسا بتانے والے الفاظ گویا جیسے طرح سا مثال مانند سورت وغیرہ حروف تجبیہ کہلاتی ہے یاد رکھئے کونسے الفاظ گویا سا مثال مانند سورت وغیرہ اب یہ اس میں چرخ چہرہ دل ہوت مشبہ ہے غربال چاند پتھر مشبہ با ہے گویا سا جیسا جیسے حروف تجبیہ ہے کچھ اور مثالیں ہیں تجبیہ جیسے دریاں اُبلتے دیکھے ہیں یا سا پر نالے چلتے دیکھے ہیں پہلے ہی اس میں آگیا جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اب صورت زندگی یہ مشابہ کر دیا ہے کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر کی طرح ترہ ترہ یہ لفظ استعمال کیا ہے زمرت کی مانند سبزے کا رنگ روش کا جواہر ہوا جس سے سنگ تو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے مانند اب نیچے ایک شعر ہے اس میں پتائیے کیوں ٹم ٹماتے کرمک شبطاب کی طرح چرخ گویا ہے آب در غربال یعنی گویا استعمال ہوا ہے اس میں سنتِ تزاد حمد کا یہ شعر سمجھئے نہیں تیرے سوہ یہاں کوئی میزبہ تو ہے میہمہ تو ہے اس شعر میں الفاظ کی زید استعمال کی گئے یہ میزبہ اور مہمان تو یہ دونوں الفاظ کی زید ہیں تو ایسے شعر جس میں دو الفاظ کی زید استعمال ہوتی ہے اسے سنتِ تزاد کہتے ہیں جیسے کہ موت کا ایک دن مئین ہے اس نے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو ایک جگہ دن استعمال کیا اور دوسری جگہ رات استعمال کیا ہے سنتِ مرات النظیر پتہ پتہ بھٹا بھٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں یہاں پہلے مصرے میں کیا ہے پتہ اور بھٹا دوسرے مصرے میں گل باغ اب یہ الفاظ کی مناسبت سے استعمال کیے گئے ہیں پتہ بھٹے سے اور گل باغ سے مناسبت رکھتا ہے جب شیئر میں ایسے مناسبت رکھنے والے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو ایسے استعمال مراتن نظیر کہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخط ہوگی تب تک کے لئے